سو ہی گیمرز آئی ایم ایکیو دی گیمز پیڑایز اور آج ہم پلی کرنے والے ہیں روپ ہیرو تو بنا کسی ایچ کے چاہت کے شروع کرتے ہیں اپنے اس امیزنگ سے گیم پلی کو تو یارو سب سے پہلے اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دو تو یارو آج ہمارا پہلا دن ہے اس سٹی کے اندر تو سب سے پہلے تو میں سٹی میں فری رومنگ کرنے والا ہوں تاکہ میں پوری سٹی کو ایکسپلور کر لوں اور اس بندے کے اٹیکس بھی مادوم ہو جائے مجھے کہ کس چیز سے کیسا اٹیک ہوتا ہے یہ لات مارکے چکی اوہ بھائی صاحب کتنا دور جا کے گرا ہے بندہ مر گیا کیا یہ ایک لات میں ہی مر گیا نہیں نہیں جان بھاگی ہے یار بندہ بھاگے گا بھاگ یار بھاگ اس سے ڈڑ گیا ہے تو شاید سے ہاں یار یہ تو سچ میں ہی ڈڑ گیا ہے اسے کھیچتا ہوں اوہ بھائی صاحب روپ تو بہت زیادہ ہی یوسفل ہے ایک منٹ میں کھیچ کے میرے قریب لے آئی اور بندہ یہ بھی مر گیا یار مجھے اس بندے کی موت پر بہت زیادہ ہی افسوس ہو رہا ہے آگے جا کے دیکھتا ہوں آگے تو کوئی بھی بندہ نہیں دکھ رہا بلکل سن سن ناٹا ہے اس طرف جا سکتا ہوں اس طرف تب بلکل بھی نہیں جا سکتا تو اس طرف ہی جاتا ہوں جہاں سے میں آیا تھا یہاں پر دو لوگ دکھ رہے ہیں اور یہ بندہ تھوڑا عجیب لگ رہا ہے اس کی طرف نشایہ ٹارگیٹ کرتا ہوں اڑی یار میں اس بندے کو کھیچ رہا تھا اور میں خود ہی اس کے پاس کھیچا ہوا چلا آیا کوئی نہیں اب واپس سے اسے کھیچنی کوشش کرتے ہیں واہ بھائی کس طرح گرہ ہے بھائی کہیں لگا تو نہیں ہے کمر مامر ٹوٹ تو نہ ہی گئی ہاں زندہ ہو نا یہ ماری لات اور یہ بندہ دوڑ گیا بھائی کیا بھائی کہاں بھاگ رہے ہو بھائی اڑے بھائی رک جاہو میں یہی ہوں اوہ بھائی صاحب لٹک گیا بندہ یہ بندہ واپس سے گر چکا ہے اب لگتا ہے اب تو اس میں جان باقی نہیں ہوگی بھائی آپ کی سرجری ورجری کرا دوں ابھی بھی چان باقی ہے بہت زیادہ ہی پاورفل ہے یہ بندہ تو جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ بندہ اپنی کوسٹیم کی وجہ سے ابھی تک زندہ تھا اب یہ شاید سے مر گیا اوکے تو یہ فائنلی مر چکا ہے تو یاروں اب آگی بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کونسی جگہ جا سکتے ہیں اوہ بھائی ہمیں گاری میں لفٹ دوگے کہاں جا رہے ہو نہیں دوگے یہ لو اب دوگے ارے بھائی کہاں گاری چھوڑ کے کہاں بھاگ رہے ہو ارے میں آ رہا ہوں تمہارے پیچھے تم کہاں بھاگ رہے ہو میرے گھر کے اندر غصنا چاہتے ہو کیا اوہ بھائی سب مکے بازی کر رہے ہیں تر کوئی شرم نہیں آ رہا ہے نکل یہاں سے چھوڑ تو یار یہ جو سامنے گاری جاڑی ہے وہ بہت ساتھ ہی اچھی لگڑی ہے مجھے مجھے اس کی ٹیسٹ رائے چاہیے مطلب کہ چاہیے تو چاہیے اس گاری کو ابھی ہم اٹھائیں گے یہ اُلٹی ہو گئی گاری ابھی سچ میں اُلٹی ہو گئی میں تو ایسے ہی پریڈکشن ماری تھی بھائی پولیس والے بہت زیادی چور میں مجھے گولیاں مار رہے تر کو شرم نہیں آ رہی ہے گر اوہ بھائی ساپ تُو بھی گولیاں مار رہے تم لوگوں نے گن کھاں سے کھڑی گیا مجھے بھی گن چاہیے بتاؤ نا یار اڑے یار نہیں بتاؤ اڑے گن چاہیے مجھے بولا نا گن چاہ اڑے پریس والے تر کو شرم نہیں آ رہا مکہ مار رہے تو سوپر ہیرو کو مکہ مار رہے یاد کر یہ ابھی میں تر کو ایک چماٹ میں مار دے گا یہ دیکھ نکل یہاں سے تر کو ابھی لات مار کے بھگایا تھا نا یار تو یاروں مجھے کچھ بھی کر کے اس بگاٹی میں بیٹھنا ہے باٹی کے بگاٹی سیدھی ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی کیا کروں یار کچھ تو کرنا پڑے گا ایک میٹھ یہ چیز اٹھا لیتا ہوں اور آگے جا کے دیکھتا ہوں کہ شاید سے کوئی اور بگاٹی ہو تو اس میں بیٹھ جاؤں گا میں یار یہاں پہ تو بس بگاٹی تو آنی رہی ہے تو اسی بگاٹی میں بیٹھنا پڑے گا سب سے پہلے میں سوچ رہا ہوں کہ اپنی روپ سے اس بگاٹی کو سیدھا کرلوں روپ سے سیدھی ہوگی یہ کوشش کرتا ہوں یہ تیری تو ہوگئی آدھی سیدھی ہوگئی ہے اور یہ بندہ کافی ٹائم سے مجھے تنگ کر رہا ہے یار گاری میں بیٹھنا ہے مجھے اور یہ گولیاں چلایا جا رہا ہے یار اس کو شرم ہی نہیں آ رہی ہے ابھی میں اس کو دکھاتا ہوں نا کریے بھائے میرے یار اس کو دکھا دے کے بھی سیدھی ہوگئی ہے یار ایک تو یہ شرم نہیں کھا رہا ہے یہ نکلی چل تو یار ایک ہی لات میں بندے کی ہڈی بس لی ایک ہوگا جلدی سے اس کا کیش اٹھاتا ہوں اور اب میں واپس سے اپنی روپ استعمال کرنے والا ہوں اس گاری پہ یہ روپ کا نشانہ لگا ہے اور یہ گاری سیدھی ہو جائے نا بس سیدھی ہو جائے نا اوپے یار پھر سے تیری ہوگئی یار ایک اور بار روپ استعمال کروں گا میں سیدھی ہو گئی فائنلی اب گاری کے اندر بیٹھ کے میں تھوڑا سا ڈسکور کروں گا لینڈ کو یعنی ایریا کو تو چل دی سے گاری میں گاری کو فاسٹ نہیں بھگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گاری کیسی ہے بھائی اس پیڈ تو بہت زیادہ ہی اچھی ہے اس گاری کی بٹ کنٹرولز میں تھوڑی سی مار کھا رہی ہے یہ گاری تو یارو میں اس گاری کو کافی ٹائم سے چلا رہا ہوں پوری سیٹی میں گھوم چکا ہوں بٹ اس گاری کا حال بہت زیادہ ہی بڑا ہو چکا ہے لائک اگر ایک بار بھی ٹکڑائینا ہے اس گاری سے دعا نکلنا ہے سٹارٹ ہو جانا ہے ابھی یہ بہت یہ کیا ہوا کوکے تو ہمیں کچھ ٹریجر ملا ہے ایکسپ کر لیتا ہوں اسے او بھائی صاحب دیکھا میں نے کہا تھا نا گاری ایک بار بھی ٹکڑائینا تو حالت خراب ہو جائے گی اس گاری کی تو آپ دیکھ سکتے ہو گاری بہت زیادہ ہی مر چکی ہے تو جلدی سے اسے اٹھا لیتا ہوں نائن ایم ایم کا آر مو ملا ہے مجھے او یہاں پہ تو سویمنگ پول ہے اس میں سویم کرتا ہوں چلو سویم کرتے ہیں بھائی سویم کر سکتے ہیں مجھے لگا تھا جیٹی وائل سیٹی کی طرح اس میں سویم کا فیچر نہیں ہوگا بٹ ہے یار بہت زیادہ ہی اچھی بات ہے اور ہم انڈر وارٹر بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھو کتنا اچھا لک ہے نیچے کا اب میں اوپر جاتا ہوں بکاوز یہاں پہ بہت زیادہ ہی سویم کر لیا ہم لوگوں نے یہ میں اوپر آیا بہ بھائی ایک جمپ میں اوپر آگیا بھائی ساک اس کے اوپر جا سکتے ہیں نہیں یار اس کے اوپر سے نہیں جا سکتے شاید سے میں چلدی سے اس ایریا سے باہر نکرتا ہوں بکاوز یہ ایک بینگلو لگا ہے مجھے کسی کے بینگلو میں گز کے اس کے پانی میں ہم لوگوں نے نال یہ ہے بہت زیادہ کی دسیم ہو گیا ہے بٹ کوئی نہیں ہم تو ایسے کام کرتے ہی رہنا ہیں ایک منٹ وہ کیا چیز ہے وہ جو چیز دکھ رہی ہے ایک منٹ یہ تو کچھ نہیں ہے یہ تو بیچ ہے مجھے لگا یہاں پہ کوئی ہیڈن ٹریجر ہوگا بٹ نہیں چلو مجھے پتہ چلا ہے کہ اس میں سپائیڈر مین جی طرح سویم بھی کر سکتے ہیں تو یہ ماری سویم او بے یار او بھائی ساب ہم دیواروں پہ چڑ بھی سکتے ہیں واہ بھائی بہت زیادہ ہی مزے آگئے تو جلدی سے میں دیوار پہ چڑتا ہوں بہت زیادہ ہی سپیڈ میں چڑنا ہوگا او بھائی ساب ہم دیوار پہ بھاگ بھی سکتے ہیں سپائیڈر مین کی طرح بیلڈنگ پہ جو چڑنے کا انیمیشن تھا وہ مجھے بہت زیادہ ہی اچھا لگا اوکے تو ہم یہاں سے سکائیڈائیویں بھی کر سکنے ہیں تو جلدی سے میں یہاں سے سکائیڈائیویں کرنے والا ہوں وہاں بھائی سٹارڈ ہے تو یہ میں نے ماری کودی ہی او بھائی ساب مجھے اس گراؤن میں جانا ہے بہت مجھے نہیں پتا کیسے جائیں گے اس گراؤن میں تو میں یہاں سستی سکائیڈائیویں کر رہا ہوں یہ بات مجھے دو سو پائنٹ لے اور لینڈنگ تو بہت زیادہ ہی ہی رو والے سٹائن میں کیا اس نے تو یاروں اب ہم نا ویپ سویمنگ نہیں روپ سویمنگ کرنے والے ہیں ووہ بھائی کتنی سپیرڈ میں جا کے اس نے روپ ماری ہے اب میں سامنے والی جگہ پر مارنے والا ہوں یہ اڑے یار روپ ٹھوک ہے کوئی نہیں واپس سے روپ مار لیں گے ہمارے پاس روپ کا پورا خزانہ ہے یہ میں پہنچا ہے بھائی ساب کتنے آرام سے پہنچ رہے ہیں اب سامنے والی بیلڈنگ پر جاتے ہیں یہ روپ اوپر ترہاو چلتا ہوں اوپر ترے activism اس کے اوپر چلتا ہوں او بھائی صاحب کتنی اوپی چھلانگ ماری ہے اس میں واپس سے یہ یاری ہے گول گول گھومکے ہم نے چھلانگ مارنے والی واپس سے مارتے ہیں یہ اوپری چھلانگ ہمید گردے Bourgu اب گردتا ہیں کہ الٹی چھالانگ ام نے ادھر مارتا ہوں او بھائی صاحب میں پولیس سیشن پر شاہد سے پہنچ چکا ہوں یہ شاید پولیس ریشن ہے پولیس آلے کیسے ہو کہاں جا رہے ہو اکیلے اکیلے نہیں جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں کبھی بھی ضرورت ہے نا کبھی بندہ ہاتھ میں نہ آ رہا ہو تو بتا دی نا جواب دے جواب دے تنی چوڑ میں اکیلے اکیلے چل رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے تیر کو میں بول رہا ہوں جواب دے تو مانتا نہیں ہے نا میری بات ابھی میں تیر کو ٹھوکتا ہے نکل یہاں سے چل پہلے فرسط میں نے گا چل بھائی میں نے گنی اوز کر کے بچارے کو مار دیا او بھائی صاحب بڑیس آلے کیا ٹھوکا ہے یاد او بھائی صاحب گاری ہی میرے اوپر چڑھا دی تو یارو اب میں نے بلکل بھی مووووینڈ نہیں کر پا رہا بکانس گاری میرے اوپر ہے تو میں اٹھی رہی پا رہا پتہ نہیں کیا ہوگا کتنے ٹائم سے میں کوشش کر رہا ہوں تو فائنلی یارو میں اس گاری کے نیچے نے نکل گیا گاری کو تو میں چھوڑ damien یہ گہ گھلا تیکی بھائی صاحب کیا دی مشکل ہوگئی fenor یہ گھلا تک عبیس آلے اوپر اس گاری کو تو میں کسی بھی گاری کو نہیں چھوڑنے والا یہ اب اس گاری کو چھےڑدیں ہمارا یہ کا عکوی کو چھےڑیتے ہیں بائک والا باؤس شار میں موسیقی ہے یہ گھا ساب او بھائی صاحب بائک ھولان گیا اور بائک کھا گئی اور یہ گاری والا بی حسنگ پیچے ہیں اوہ بھائی صاحب کیا گھومی ہے یہ گاریاں گھومانے ہیں بہت زیادہ ہی مزا آتا ہے گاریاں جو گزاریاں کھاتی ہیں نا ہوا میں مزا ہی آجاتا ہے دیکھنے میں آلکی سین ہوتا ہے یہ بائیک والے کبھی چھڑتے ہیں آجا آجا کام میں اوہ بھائی صاحب کان اڑکے گیا ہے یہ بندہ ڈائرک پولیس کی جیپ میں بیٹھ گیا جا بھائی پولیس چیشن میں ترہ کام نہیں ہے آپ ہے تو یاروں اب میرے سامنے ہوت ڈاک کی دکانیں ادھر دیکھتے ہیں ہوت ڈاک کھا سکتے ہیں کہ نہیں ہوت ڈاک دے دو کوئی دکان والے کہاں گیا بھائی ڈڑ کے بھاگ گیا ہے وہ ہم سے ہم نے اتنی مستی کر لی کہ دکان در ڈڑ کے بھاگ گیا ہم سے یہ سامنے سامنے مجھے کیا چھمکتا ہے نظر آ رہا ہے شاید سمجھے خزانہ مل گیا ہاں یار یہ خزانے کا ایک بکسہ لگ رہا ہے یہ بات یہ عجیب سا خزانہ لگ رہا ہے یہ لات ماری ابھی کھل گیا خزانہ تو کھلی نہیں رہا ابھی ایک اور لات مارتا ہوں اوہ بھائی صاحب خزانہ کھل گیا تو اس باکس کے اندر سے ہمیں دو ڈیفرنٹ چیزیں ملی ہیں ایک عاموں اور ایک پتہ نہیں کیا چیزیں تو اب آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا چیزیں کوئی بندہ نہیں دکھ رہا ہے اتنا سناٹا کیوں ہیں یہاں پہ اوہ بھائی صاحب تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے کھلا کھلا یہاں پہ اتنا سناٹا کیوں ہیں لوگ ڈاؤن چٹھ رہا ہے کیا یہاں پہ کرونا پھیل گیا ہے ہاں بتانا یار بتانا یار بتانا یار میں تیرے کو کب سے جھٹکے دیے جا رہا ہوں اب ہے اٹھ سیا ارے بتا دے یار بتانے کے موڑ میں نہیں لگ رہا مجھے تو میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں دیکھتا ہوں یہاں پہ اتنا سناٹا کیوں ہیں اوہ گاڑی ہو لڑ جا اوہ بھائی صاحب کتنی گول گھومی ہے کتنی مطلب کہ کچھ بھی یار یہ تو ایک کافی شاپ سامنے لکھی بھی ہے اس کے اندر جا سکتے ہیں کیا نہیں یار مجھے نہیں رکھتا کہ جا سکتے ہیں پیر کو ہلا سکتے ہیں پیر کو ہلا نے کے چکڑ میں میں کھو دیئے لگیا بھائی صاحب یہ ساننے والی نا ٹرک اب میں اس کو ہلا نے والا ہوں دیکھتے ہیں اپنی روپ اسے کھیچ پا دی اوہ بھائی صاحب اسے گھوما تو نہیں پائیں مگر کھیچ ضرور لیا ہماری روپ نے بھائی صاحب اس گھوما نا بہت زیادہ ہی مشکل ہے بہت ہم کھیچ ضرور سکتے ہیں دیکھ لو اوہ بھائی صاحب ہم نے گھوما بھی دیا اس گھوما بھی دیا اس گھو یعنی کہ ہماری گھوما نی کی طاقت بڑھ چکی ہے تو یارو اب آگے بڑھتے ہیں بکاوز یہاں پہ تو ہم نے بہت زیادہ ہی گھوما لیا اب اس پولیس والی گھاڑی کو گھوما ہوں کیا پولیس والے کیا کر رہا ہے خوم جا تو یارو سامنے والی بیلڈنگ پہ ایک سولار سسٹم لگاوا ہے اس پہ جا کے دیکھنے اس پہ کیا ہو سکتا ہے یہ بندہ کہاں جا رہا ہے اوہ بھائی صاحب یہ بندہ کہاں ٹیلیپورٹ ہو گیا اوہ اچھا ہے ایسا ہوا اس کے ساتھ مجھے بہت زیادہ گلت بہت زیادہ گھندا لگا اس پہ چھلانگ مارنے کے چکر میں اور میں سولار پینل پہ چڑ چکا ہوں بھائی یہ سولار پینل تو نہیں رکھ رہا تھا مجھے یار یہ ڈیزائن لگ گئی ہے اب اوپر چڑ جا بھائی صاحب یہ گر رہا ہے یہ اوپر چڑ جا ارے اوپر چڑ جا ہاں صحیح صحیح اوپر چڑ گیا میں تو یارو آج کے لئے بس اتنا ہی چینل کر دو سبسکرائب بیل آئیکن کر دو پریس تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ڈیل ہی ملتی رہے اور ویڈیو اچھی لگ گئی ہے تو چل دی سے لائک بھی کر دو اور بہت زیادہ ہی اچھی لگ گئی ہے تو اپنے سارے دوستوں کے ساتھ شائع کر دو اس ویڈیو کو اور کمنٹ باکس میں بتاؤ کے بھی کیسی لگی اور نیکس ویڈیو کا ٹاپک بھی ریکمینٹ کر سکتے ہو تو چل دی جاؤ نیکس ویڈیو کا ٹاپک ریکمینٹ کرو تو اچھی لس اتنای گوڈ بای اور ایسی ویڈیوز ایسی ویڈیو زیادہ